یہ کہانی ایسے وقت کی ہے جب انسانوں کے پرکرتی سے بہت زیادہ چھیڑ کھانی کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم بدل گیا اور اب آئیس ایج کی شروعات ہو گئی سرکاریں گر گئی کسی دیش میں کوئی سرکار نہیں ہے اب اس دنیا کو کچھ ہی اورگنائزیشنز چلاتی ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے پر باہر دنیا میں ہر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے ہر ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے دھوڑے سے کھانے کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے آتر ہے بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ آئی ویل کروس دا فروزن سی کہانی کی شروعات میں ہمیں کیرولین نام کی ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو ٹریفک جیم میں فسی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہوتی ہے اور تب ہی گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے کچھ لوگ آتے اور ان کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ان دونوں کو گاڑی سے زبردستی باہر اتار لیتے ہیں کچھ سالوں کے بعد دکھایا جاتا ہے جہاں دنیا پوری طرح سے بدل چکی ہے اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو تمہیں دوسرے کو مارنا آنا چاہیے یہاں پر کیرولین نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے اور خود وہ ایک سولجر بن چکی ہے اب وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ٹرین سے کہیں جا رہی ہوتی ہے تب ہی ٹرین رکتی ہے وہاں پر لیوٹیننٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا جس کے بعد کیرولین اس کی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتی ہے دراصل لیوٹیننٹ اسے بھیس لے جا رہا ہے راستے میں ایک جگہ وہ اپنی گاڑی کو روکتا ہے جہاں پر چاروں طرف انسان ہوتے ہیں اور اس وقت انسان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے لیوٹیننٹ کہتا ہے کہ تم یہی رکو میں کچھ سمان لے کر آتا ہوں پر گاڑی سے باہر مت نکلنا لیوٹیننٹ کے جانے کے بعد کیرولین گاڑی سے باہر اتر جاتی ہے وہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہاں کے لوگ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کیرولین کے پاس ہتھیار ہیں جس سے وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کرتی ہے اور لیوٹیننٹ کو وہیں چھوڑ کر گاڑی سے بیس کی طرف نکل پڑتی ہے راستے لیوٹیننٹ اسے جس راستے سے لائے تھا وہ بیس کا راستہ نہیں تھا اور یہ بات اسے پتا تھی اور اب کیرولین بیس تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر بہت سارے سولجرز ہوتے ہیں کیرولین ایک سولجر کو اپنا آرڈر لیٹر دکھاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں پر ہے وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں پر نہیں پہنچ پایا وہ اسے پوری بات نہیں بتاتی اس کے بعد اسے بیس کے اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر اسے تین اور سولجرز ملتے ہیں جن تینوں کو اسی کی طرح یہاں پر لائے گیا ہے اب یہاں پر کیپٹن آتی ہے اور ان چاروں کو کرنل کے پاس لے جاتی ہے وہ یہاں پر سب کو بتاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے ہماری ہزاروں کلومیٹر زمین ان کے قبضے میں ہے اور اب ان کا اگلا ٹارگٹ ہمارا یہ والا بیس ہے اگر یہ بیس انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو ہم جنگ کو پوری طرح سے ہار جائیں گے انسانیت ہمیشہ اکلے ختم ہو جائے گی آرٹک جو پوری طرح سے برف سے ڈھکا ہوا ہے اس کے برف کی پرت بہت پتلی ہے جس پر گاڑیوں کا چلنا سمبھا ہو ہے صرف سکیٹنگ کر کے ہی دوسری طرف جائے جا سکتا ہے یہ چاروں کے چاروں بہت اچھے سکیٹرز ہوتے ہیں اسی لئے ان سب کو یہاں پر بلائے گیا ہے سرنل بتاتا ہے کہ تمہیں یہاں سے بہت میل و دور آرٹک کے پار ایک ہمارا ریسرچ بیس ہے وہاں تک دو کیپسولز کو لے جانا ہوگا اگر تم اس میں کامیاب ہوئے تو شاید یہ جنگ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے لیکن یہ مشن بہت خطرناک ہے کیرولین کہتی ہے کہ ہزاروں میل دور اسکیٹس پہن کر رات کے اندھیرے میں نشمن کے علاقے کو پار کرنا سمبھا ہو ہے یہ خود اپنی موت کو نیوتا دینے جیسا ہوگا میں اس مشن پر نہیں جاؤں گی کرنل سب کو باہر بیزتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنی بیٹی کی یاد نہیں آتی اس ایک فوٹو دکھاتا ہے جو اسی کی بیٹی کی ہوتی ہے جو کئی سالوں سے لا پتا ہے کرنل کہتا ہے کہ یہ ہمیں ایک کیمپ میں ملی اور اس وقت یہ اسی جگہ ہے جہاں پر تمہیں کیپسولز لے کر جانا ہے یہ سننے کے بعد کیرولین اس مشن پر جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں اپنی بیٹی تک پہنچنا چاہتی ہے کیرولین اپنے باقی تین ساتھیوں کے پاس آتی ہے جو سب کے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس مشن پر جانا اپنی موت کو نیوتا دینے جیسا ہوگا پر کیرولین انہوں نے کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں اس مشن پر جانے ہوگا کیونکہ یہ کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا دراصل یہاں پر ہر کسی نے کسی نہ کسی کو کھویا ہے اور اب اگلی صبح ان سب کو مشن پر نکلنا ہے پر رات کوئی ان کے کیمپ پر اور ان کے بیس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اسی لئے رات کوئی چاروں کے چاروں مشن پر نکلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کرنل ان کے پاس آتا ہے اور انہیں کیپسولز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی رکشہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرنا یہاں پر وہ لیوٹینین بھی آ جاتا ہے جسے کیرولین راستے میں چھوڑ کر آ گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ نکل جاتا ہے اور کیرولین کو اس پر شک ہوتا ہے اور اب ان کے نکلتے بیس کو دکھایا جاتا ہے جسے دشمن نے پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے پوری رات یہ چھے کے چھے لوگ سکیٹنگ کرتے رہتے ہیں اور صبح ہونے پر کیپٹن سب کو رکھنے کے لئے کہتی ہے صبح یہ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر صبح انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تو دشمن انہیں دیکھ لیں گے اور مار دیں گے کیپٹن کہتی ہے کہ رات کو ہم اپنا سفر جاری کریں گے تب ہی واقعی برف ٹوٹ جاتی ہے اور کیپٹن پانی کے اندر گر جاتی ہے سب کے سب برف پر لیٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے گرنے کا بھی خطرہ ہے پر کیرولین پانی کے اندر گوچ جاتی ہے اگر کیو کیپٹن کو بچا سکے ساتھی کیپسولز بھی کیپٹن کے پاس ہی ہوتے ہیں کیپٹن پانی کے بہت نیچے جا چکی اسے بچانا اسمبہ ہے لیکن کیرولین اس تک پہنچ کر کیپسول والا بیگ لے کر اوپر آ جاتی ہے پر اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اسی لئے اس کے ساتھ ہی اسے پاس کے گھر پر لے جاتے ہیں آگ جلانے کے بعد کیرولین کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے اور اب کیپٹن اس دنیا میں نہیں رہی اسی لئے ان ایک نیا کیپٹن چاہیے لیوٹیننٹ رینک میں ان سے سب سے اوپر ہوتا ہے اسی لئے سب تیہ کرتے ہیں کہ لیوٹیننٹ اب جو کہے گا یہ اسی کی آرڈر کو فالو کریں گی حالت کی کیرولین ایسا نہیں چاہتی کیونکہ اسے لیوٹیننٹ کے اوپر شک ہے پر سب کے کہنے پر اسے ان کی بات ماننی پڑتی ہے ویرات کو اپنا سفر جاری رکھیں گی سب آرام کرنے کے لئے سو جاتے ہیں تب ہی کیرولین کی آنکھ کھلتی ہے اسے باہر سے کچھ آواز آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ان کا ایک ساتھی باہر ریڈیو پر کسی سے بات کر رہا ہے اور تب ہی یہاں پر دشمن کا ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے یہ سب کے سب بھار نکل جاتے ہیں اور ہیلیکاپٹر اس گھر کو اڑا دیتا ہے اس کے بعد کیرولین اپنے اسی ساتھی کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے جو ریڈیو پر بات کر رہا تھا اور سب کو بتاتی ہے کہ اسی نے دشمن کو یہاں پر بلائے ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے کیمپ میں اپنے بیس میں اپنے لوگوں سے سمپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پر دشمن نے حملہ کیا ہے میری گلفرین وہیں پر ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے کی نہیں پر سب کو اس پر شک ہے سیدھے سب اسے مارتے تو نہیں ہے لیکن اس کے ہتھیار چھین لیتے ہیں اور اب یہ آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں اور جب یہ ایک جمیوی جھیل کو پار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے جو ان کو پر گولیاں چلاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے سب کے سب الگ لگ دشاؤں کی طرف بھاگتے ہیں اور ایک بریج کے نیچے اپنی جان بچا کر چھپ جاتے ہیں ہیلیکاپٹر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کچھ دیر تک یہ وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہیلیکاپٹر واپس لوٹ کر آ سکتا ہے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد یہ سب کے سب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں راستے میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن پڑھتا ہے جہاں اب کوئی نہیں رہتا یہ گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر روشنی ہے جب یہ اس گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑا کپل ہوتا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بوڑا آدمی کہتا ہے کہ ریفیوجی کینٹ میں مرنے سے اچھا ہم نے یہی پر رہنا تیہ کیا اس کے بعد وہ انہیں کھانا آفر کرتا ہے یہ سب کے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور تب ہی کیرولین کے ہاتھ سے سوپ کا پیالا نیچے گر جاتا ہے جب وہ اسے اٹھا نکلے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بوڑے آدمی نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے گن چھپا رکھی ہے پر اس سے پہلے کہ کیرولین گھولیاں چلا دی وہ بوڑا آدمی گھولیاں چلا دیتا ہے جوابی کاروائی میں یہ دونوں کو مار دیتے ہیں لیکن اب کیرولین کا وہ ساتھی جو ریڈیو پر بات کر رہا تھا اس پر ان سب کو شک تھا جس کے ہتھیار بھی ان سب نے لے لیے تھے اس کی موٹو چکی ہے ان کا ایک دوسرا ساتھی گھائل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ پر گولی لگی ہے اور تب ہی ان کے اس ساتھی کا جو ابھی ابھی مارا گیا اس کا ریڈیو رنگ کرتا ہے یہ ریڈیو کو آن کرتے ہیں دوسری طرف سے ایک لڑکی بات کرتی ہے اس سے بات کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ان کے ساتھی کی گل فرن تھی یعنی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا وہ گدار نہیں تھا اور اب یہ اپنے زخمی ساتھی کو یہاں سے لے کر آگے بڑھتے ہیں راستے میں انہیں ایک شپ ملتا ہے جو برف میں پوری طرح سے جمع ہوا ہے یہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں پر ابھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو کیپسولز ان کے پاس ہیں اس کے اندر کیا ہے کیوں یہ ایک ایسی چیز کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں جس کے بارے میں نے پتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا حالت کی کیرولین اسے کھولنے کے لیے منع کرتی ہے پھر بھی یہ اسے کھول دیتے ہیں اس کے اندر ایک پورٹل ہوتی ہے جس کے اندر لیکویڈ ہے کیرولین کہتی ہے کہ شاید یہ ایک بائیلوجیکل ویپن ہے اس کے اندر وائرس ہے اور اس وائرس کے جری وہ ہمارے سبھی دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اب ان کے اس ساتھی کی بھی موت ہو جاتی ہے جس کے پیٹ پر گولی لگی تھی کیرولین کہتی ہے کہ ہمیں جل سے جل مشن کو پورا کرنا ہوگا کیرولین کا ساتھی کہتا ہے ہمارے سبھی ساتھی مر رہے ہیں اور تمہیں اس مشن سے اتنا لگاؤ کیوں ہے کیرولین انہیں سچائی نہیں بتاتی کہ وہ اپنی بیٹی تک پہنچنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر جل سے جل کیپسول لے کر ریسرس سینٹر تک پہنچنا ہوگا لیکن اب کیرولین کا ساتھی اور لیوٹیننٹ وہ اس کیپسول کو لے کر وہاں نہیں جانا چاہتی کیونکہ اگر یہ وائرس دنیا میں فیل گیا تو پوری انسانیت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اس بات سے کیرولین کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ اپنی بیٹی تک پہنچنا چاہتی ہے اس بارے میں وہ ان دونوں کو نہیں بتاتی اور رات کے اندھیرے میں ان دونوں کو بتائی بنا ہی وہ کیپسول لے کر آگے بڑھ جاتی ہے اور کچھ دور جانے کے بعد ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ برف کی پرت یہاں پر بہت پتلی ہے اگر اس نے تیزی سے سکیٹنگ کی تو وہ پانی کے اندر گر جائے گی جس سے اس کی موت ہو جائے گی وہ ایک ایسی جگہ پر فز جاتی ہے جہاں سے نہ تو وہ آگے جا سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے آ سکتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر لیوٹنینٹ اور اس کا ساتھ ہی آ جاتے ہیں جو اس کو وہاں سے نکال لیتے ہیں ساتھ ہی اسے کیپسول بھی لے لیا جاتا ہے اور اب یہ تینوں کے تینوں اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کر جو رسیاں ایک دوسرے سے بندی ہوتی ہیں اسکیٹ کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے دشمنوں کا ایک کیمپ آتا ہے جو ان پر گولیاں چلاتا ہے یہ ان سب کو مار دیتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ اب یہ سی کیمپ میں آرام کریں گے یہ سب کے سب اندر جاتے ہیں جہاں پر لیوٹنینٹ کیرولین سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ کیپسول کے اندر وائرس ہے جو پوری مانو جاتی کو ختم کر سکتا ہے لیکن پھر بھی تم اپنے مشن کو پورا کیوں کرنا چاہتی ہو گیرولین اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ ہمیں آرام کرنا چاہیے یہ سب کے سب سو جاتے ہیں اور صبح گیرولین کی آنکھیں گولیوں کے آواز سے کھولتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دشمن نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے لیکن یہاں پر لیوٹنینٹ کیپسول لے کر گائب ہو چکا ہے یہ دونوں کے دونوں دشمنوں سے لڑتے ہیں گیرولین کا ساتھ ہی جو کی ایک بہت اچھا شوٹر ہے وہ کئی لوگوں کو مار دیتا ہے لیکن ان کے پاس گولیاں ختم ہونے والی ہیں اسی لئے گیرولین کے پاس جو گرینیڈ ہوتا ہے وہ دشمنوں کے اوپر فیک رہی ہوتی ہے لیکن گلتی سے وہ گرینیڈ وہیں پر گر جاتا ہے جس سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ میں اس کا ساتھ ہی مارا جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پر گیرولین کو اب گولی بھی لگ چکی ہے وہ زخمی ہے علاقی اب تک گیرولین اور اس کے ساتھ ہی سبھی دشمنوں کو مار چکے ہیں لیکن اب اسے اسی زخمی حالت میں آگے بڑھنا ہوگا وہ سکیٹنگ کرتے ہوئے لگاتار آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور تب ہی اسے لیوٹیننٹ دیکھتا ہے جس کے پاس کیپسول ہے وہ لیوٹیننٹ کو رکنے کے لئے کہتی ہے لیکن لیوٹیننٹ رکنا نہیں چاہتا دراصل وہ اس کیپسول کو اس وائرس کو نشٹ کرنا چاہتا ہے اسی لیے کیرولین کو اس پر گولی چلانی پڑتی ہے گولی لگتے ہی لیوٹیننٹ وہیں پر گر جاتا ہے جس کے بعد کیرولین اس کے پاس آتی ہے اس سے وہ وائرس کیپسول لے لیتی ہے لیوٹیننٹ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو اس وائرس کو یہیں پر نشٹ کر دو کیونکہ اگر یہ وائرس دنیا میں فیل گیا تو کروڑوں معصوموں کی جان چلی جائے گی لیکن کیرولین اس کی بات نہیں سنتی اور کیپسول کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے کیرولین خود بھی سخمی ہے اسی لیے کچھ دیر بعد وہ وہیں پر گر جاتی ہے تب ہی اس کے سامنے دو آدمی آتے ہیں جو گھوڑے پر ہوتے ہیں وہ کیرولین سے کہتے ہیں بلیک اور کیرولین کو اپنے مشن کا نام یاد آجاتا ہے جو کی بلیک کریب ہوتا ہے کیرولین جواب میں کریب کہتی ہے جس کے بعد وہ بھیوش ہو جاتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پیٹ سے گولی نکال دی ہے لیکن ہمیں تمہاری تین انگلیوں کو کاٹنا پڑا کیونکہ برف کی وجہ سے ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پوری طرح سے خراب ہو چکی تھی اب کیرولین کو ایڈمیرل کے پاس لائے جاتا ہے یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ لیوٹیننٹ بھی ہے لیوٹیننٹ کو بھی بچا لیا گیا تھا اور ایڈمیرل اب کیرولین کو بہادری کے لیے اس کے کام کے لیے مشن پورا کرنے کے لیے ایک میڈل بھی دیتی ہے کیرولین پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کہاں پر ہے میں اس سے ملنا چاہتی ہوں ایڈمیرل کہتی ہے کہ ہمیں ماف کرنا ہم نے تم سے جھوٹ کہا تھا ہمیں تمہاری بیٹی کبھی نہیں ملی یہ سن کر کیرولین اپنا آپا کھو بیٹھتی ہے اور وہ ایڈمیرل کے اوپر حملہ کر دیتی ہے لیوٹیننٹ اسے سنبھالتا ہے جس کے بعد یہاں سے سب کے سب چلے جاتے ہیں اور اب کیرولین کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے وائرس ان تک پہنچا کر بہت بڑی غلطی کی ہے وہ لیوٹیننٹ سے کہتی ہے کہ ہمیں ان سب کو روکنا ہوگا ہمیں وائرس کو نشٹ کرنا ہوگا لیوٹیننٹ کہتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس موقع تھا لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے وائرس ان کے پاس ہے کیرولین کہتی ہے کہ میں وائرس کو باہر دنیا میں نہیں فیلنے دوں گی کیونکہ وہاں پر میری بیٹی بھی ہوگی اور اس وائرس سے وہ بھی ماری جائے گی لیوٹیننٹ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیرولین کہتی ہے کہ ہمارے پاس میڈلز ہیں یہ سب ہمیں ہیرو سمجھتے ہیں اور اس بات کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہوگا اور اب یہ دونوں کے دونوں لیب کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وائرس ہے وہاں پر یہ بہت سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں جس کے بعد یہ لیب کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر ویگیانک بھی ہے اور اب ان کا پلان ہوتا ہے کہ یہ گرینیٹ سے اس پوری جگہ کو اڑا دیں گے تاکہ وائرس یہیں پر ختم ہو جائے پر ویگیانک کہتا ہے کہ ایسا مت کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو پوری لیب میں وائرس فیل جائے گا جو یہاں کے لوگوں کو افیکٹ کرے گا جن سے ان کی موت ہو جائے گی اور وائرس یہاں پر ختم نہیں ہوگا وہ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں فیل جائے گا اور اب یہ تیہ کرتے ہیں کہ وائرس لے کر یہ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن اب یہاں کی سیکیورٹی بھی ان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے وہ ویگیانک سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تب ہی وہ خطرے کا الام بجا دیتا ہے جس سے سب کے سب سیفٹی سوٹ پہن لیتے ہیں یہاں پر لیوٹیننٹ اور کیرولین سیفٹی سوٹ پہن کر باہر نکل جاتے ہیں لیکن اب کیرولین کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ اس کے سٹیچز کھل چکے ہیں لیوٹیننٹ اس کے لئے مدد لینے کے لئے جاتا ہے اور اسی دوران اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور اب ایڈمیرل اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں وائرس دے دو کیرولین لیوٹیننٹ کو ہیلیکاپٹر سے جانے کا اشارہ کرتی ہے اس کے ہاتھ میں گرینڈ ہے اور ساتھ ہی وائرس بھی جانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس وائرس کی مدد سے ہم ایک بار پھر سے نئی شروعات کر سکتے ہیں اور تمہیں اپنی بیٹی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ایرولین کہتی ہے کہ اب تک میں وہی سوچ رہی تھی لیکن اب مجھے پوری انسانیت کے بارے میں سوچنا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد وہ اوپر سے نیچے کوچ جاتی ہے اور تب ہی بلاسٹ ہوتا ہے جس سے وہ برف کے ٹوٹنے سے پانی کے اندر یعنی کی سمندر کے اندر چلی جاتی ہے جس وجہ سے وائرس اس دنیا میں نہیں فیلتا یوٹیننٹ ہیلیکاپٹر سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ یہاں سے نکل چکا ہے پانی کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیرولین کی آتما اپنی بیٹی سے ملتی ہے یعنی کہ اس کی بیٹی کی آتما کو محسوس کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کی بہلے ہی مرتی ہو چکی تھی اور یہیں پر یہ کہانی یہ فلم ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی